جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے رد عمل جو ہے ان کی گرفتاری کے اوپر وہ کافی دلچسپ ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور کچھ خبریں بھی کہ عمران خان صاحب کی جو قسمت کا فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور کل ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی ہائی کوٹ میں بھی ان کے لیے اپیل کرے گی اور اسی طرح سے سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے کیا عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے کلی یعنی ان کی زمانت ہو سکتی ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس کے اوپر کچھ جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو جو امکانات وہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن جو ہم قسمت کی بات کر رہے تھے تو جو پریزنٹ ٹرمپ ہے سابق صدر امریکہ کے ان کی اور عمران خان صاحب کی قسمت بالکل ساتھ ساتھ چل رہی اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے گو کہ اس کو ہم اینگل بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنا ضروری ہے سو ایک تو اس کے اوپر پہلے آتے ہیں کہ کس طرح سے ضروری ہے جو ٹرمپ ہے ان کے جو امریکی سابق صدر ہیں ٹرمپ ان کے اوپر بھی ان کو نئے الزامات کا سامنا اب ہے ان کے اوپر بھی کچھ کاغذات کو چھپانے کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایک مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسی طرح سے دیگر معاملات بھی ان کے حوالے سے کافی ہیں جن کے اوپر ایک پہ ان کے اوپر فرد جنب بھی آئید ہو چکی ہے گو کہ انہوں نے اپنے اوپر جتنے بھی معاملات تھے ان کو مسترد کیا ہے اپنے اوپر دو روز قبل وہ پیش ہوئے تھے عدالت میں اور انہوں نے کہا جی کہ میں بے قصور ہوں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس میں جو پریزیڈن ٹرمپ ہے سابق صدر امریکہ کے ان کے الیجبل ہونے کے اوپر سوالات اٹھ سکتے ہیں اہلیت کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹل ہل کے جو حملے ہیں ان کے الزامات پر بھی فرد جرمائد کی گئی تھی اور نئی فرد جرم جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی سرکار یعنی جو سرکار حکومت ہے ان کی مداخلت اس میں کرنے کی کوشش اور امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش اور حقوق کو پامال کرنے کے سازش کے الزامات جو ہیں وہ آئیت کیے گئے تو جمعیرات کو جو بھی گزشتہ جمعیرات تھا اس پر ٹرمپ جو تھے وہ واشنگٹن میں ایک عدالت میں پیش ہو گئے اور انہوں نے یہ ٹرمپ پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار بیس کے صدارتی الیکشن کے نتائج کے آنے کے بعد غیر قانونی طور پر اہتے پر براجمان رہنے کی کوشش کی تھی اب یہ دیکھئے ہمارے ہر نو سے دس اپریل کی جو رات ہوا تھا وہ بھی غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر براجمان رہنے کی کوشش کی گئی تھی اور آئین اور قانون کو پامال کیا گیا تھا اور اسی طرح کے الزامات ٹرمپ کے اوپر بھی ہیں اور اس کی انویسٹگیشن جو ہے وہ ان سے ہو رہی ہے یہ بہرحال گزشتہ چار مہینوں میں تیسری پیشی تھی جو کہ ٹرمپ صاحب کی ہوئی تھی اور اسی طرح سے صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ الزام رگایا کہ جو بائیڈن جو ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بائیڈن ان کی فیملی نے کئی ممالک سے رشوت لی ہے وہی الزامات جو کہ مماثلت آپ دیکھیں جو کہ عمران خان صاحب اور سابق صدر جو ٹرمپ ہے ان کے بیچ میں ہیں وہ بھی اپنے مخالفین پر الزامات لگاتے رہے ہیں اور یہ بھی اپنے مخالفین پر الزامات جو ہیں وہ آیت کر رہے ہیں اور کرپشن کے الزامات اور دیگر الزامات جو کہ ان کے اوپر جو وہ لگائے جا رہے ہیں اچھا یہ جو اب صورتحال ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملات تھے اور خاص کر کے کیپٹل ہل والے معاملات وہ کافی سنگین معاملات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ پریزنٹ ٹرم کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے یا ان کی جو نامزدگی ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے سروے بھی یہ کہایا ہے جس میں کہ کوئی بیاریس فیصد لوگوں نے کہایا کہ اگر ٹرم جو ہے وہ ان کے اوپر ان کا جرم ثابت ہوتا ہے تو وہ ووٹ نہیں کریں گے ان کو اور باون فیصد نے کہایا کہ اگر وہ مجرم قرار پاتے اور جیل جاتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے ووٹ نہیں ڈالیں گے یا وہ ہمارے کینڈیٹ نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ ہے دوسری طرف پاکستان کے جو عمران خان صاحب پہ ان کے دشمن ان کو ایک پاکستانی ٹرمپ بھی کہتے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں توشہ خانہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے توشہ خانہ کے اندر بھی عمران خان صاحب کی جو فرد جرم آئید ہوئی اور اس کے بعد پھر ان کی پرسیڈنگز ہوئی اور ان کی جو گرفتاری ہوئی اور اب وہ جیل میں ہیں اس کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ معاملات جو ہیں ان کی ناہلیت کی طرف جاتے ہیں اور ان کو ناہل جو ہے وہ ناہل ہوئے ہیں اس طرح دیکھا جائے تین سال کے سزا ان کو سنائی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے انتخابات پہ عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ایک تلوار لٹک تیوی دکھائی دی جاری ہے ابھی تک لیکن وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ سیشن کورٹ نے کیا تھا یہ جو نواز شریف صاحب کا جو معاملہ تھا اس کے اندر سیشن کورٹ میں معاملہ نہیں گیا تھا بلکہ وہ معاملہ سیدھا جو تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے ان کو ناہل کر دی اور ناہل بھی ان کو تاہیات ناہل کیا تھا ان کو کسی ایک دو یا پانچ سال کے لیے نہیں کیا تھا جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پانچ سال کے لیے ناہلیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ناہلیت جو ہے یہ بھی قانون کی جو ترمیم ابھی ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم اور اتحادی حکومتوں نے اس قانون کے اندر ترمیم کر کے اس کو تاہیات سے پانچ سال میں کنورٹ کر دیا تو ان دو صورتوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کافی خوش نصیب جو ہے وہ واقع ہوئے ہیں سو جو بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو سابق وزیر آزم ہیں جناب عمران خان صاحب جن کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاری تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کل وہ ہائی کورٹ میں جائیں اور ہائی کورٹ میں اپیل کر دیں اور اگلے کچھ دنوں کے اندر ان کو وہاں سے ایک ریلیف مل سکتا ہے اس کے امکانات موجود ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ بھی سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم ان کے پاس ہے اور وہ سیدھے وہاں پہ جا کے وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں تو ان کے پاس کافی زیادہ مواقع موجود ہیں بھی تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو کہ توشہ خانہ کے معاملات ہیں اچھا کل امران خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل لے جایا گیا اور ظاہر ہے کہ وہیں پہ ان کا چیک اپ اور باقی ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں اور امران خان صاحب کو ظاہر ہے کہ اب پیش بھی کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کل ان کو جو عدالت ہے اس پہ پیش کیا جائے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس وقت معاملات ہوں گے اس میں فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بقول وقالہ کے وہ جائے گی اپیل کرے گی اپیل کرے گی تو اس کے بعد پھر ان کو کافی وقت لگے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سنا جائے گا یا جو بھی ان کے وقالہ کو سن کے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جس کے کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ سرے دست جو ہے وہ اگلے چند دن جو ہے وہ امران خان صاحب سرکاری مہمان خانے میں ہی گزاریں گے اور اٹک جیل کے اندر ابھی تک ان کا قیام ہے جب تک کہ ان کو اڈیالا نہیں لائے جائے گا اور اڈیالا جیل کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات یہ ہیں کہ خود کوٹ نے چونکہ کہا ہوا ہے لہٰذا ان کو اڈیالا ہی لانا پڑے گا سو یہ جو اب امران خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عدالت میں ہوگا لیکن جو دلچسپ بات اس کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا اور خاص کر کے آپ یہ دیکھیں کہ نو مئی سے لے کے اب تک کتنا فرق پڑا ہے نو مئی کے دن امران خان صاحب جب نکلے تھے تو انہوں نے جو پیغام دیا اور اس کے بعد جس طرح سے جلا ہو گھراؤ اور وہ سارے سیچویشن نظر آئی وہ پانچ اگس کو اس کے بالکل اپوزٹ نظر آئی یعنی کہ کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آیا کوئی لوگ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے زمان پاک کے سامنے ضرور کچھ لوگ نکلے لیکن ان کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر تھی لیبرٹی کے اندر بھی جو کہ پہلے ذرا سی بات پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے ورکرز تھے وہ سامنے سارے آ جاتے تھے تو وہ بھی اس دفعہ جو ہے وہ کوئی ذرا سی بھی کال جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی یا کسی طرح کی جو احتجاج کسی طرح کی مضاہمت وہ ہمیں کل بلکل بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ نظر نہیں آتی حالانکہ ایک دن پہلے جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو اگر آزادی لینی ہے تو آپ کو جدوجہت کرنا پڑے گا اور اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو احتجاج آپ کا حق ہے اور میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا آئندہ آنے والی نسلوک لیے کہہ رہا ہوں اور یہی وہ پیغام ہے جو کہ مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس کے اوپر جو ہے وہ چلایا بھی گیا تھا تو اس سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی رہنما سیاسی لائے عمل کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور سیاسی لائے عمل کو ہی اختیار کر کے جو ہے وہ اپنی جدوجہت کو پہنچ سکتے ہیں اور وہ آئینی اور قانونی رستہ ہے جس کو کہ اختیار کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے اٹک کی جیل کے اندر تنہائی میں عمران خان صاحب کو جس میں جہاں چھکلیاں بھی ہوں گی ان کو تنہائی میں یہ سوچنے کا موقع ملے کہ پاکستان کے اندر ایک پولٹیکل پاور ایک جس طرح سے ان کو مقبولیت ملی لوگوں نے ایک تبدیلی کے نام پہ ان پہ ٹرسٹ کیا اس کا انہوں نے کیا کیا اس جدوجہت کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کون سا ایسا آئینی قانونی جو رستہ ہے وہ نکالا جس سے کہ پاکستان کی جو سیویلین ڈیموکرسی ہے جو جمہوریت ہے وہ مقبول ہو منظور ہو وہ لوگوں کے کام آئیں یا لوگوں کے لیے جمہوریت مضبوط ایک فارم آف گورنمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے بلکہ ہر وہ کام انہوں نے کیا جس سے کہ ایک جمہوریت جو ہے اس کو اس کو تقویت نہ ملے بلکہ وہ کمزور ہو جائے تو یہ تنہائی میں ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے کون کون سے ایسے کام کیے جس میں کہ پچھلے گزشتہ چند سالوں کے اندر آزادی اظہار پہ قدغنے عوام کے لیے جو عوام کش پالیسیاں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے جلاو گھراؤ دھرنے انتشار کی جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری تو ہو سکتا ہے کہ اس تنہائی میں ان کو یہ سوچنے کا وقت ملے کہ انہوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اور یہ صرف ان کو نہیں سارے سیاستدانوں کو ویسے سوچنا چاہیے اور جرنیلوں کو بھی ڈکٹیٹرز کو بھی جو اس وقت بھی ہمارے عرباب اختیار ہیں ان کو بھی کہ کس طرح سے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب عوام بھی بہت زیادہ سمجھ گئے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس نوعیت کی اور کس طرح کی اور کس شکل کی ہیں کہ جس میں ان کو ساتھ دینا ہے عوام کو سڑکوں پہ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے اعتجاج اور پور امن اعتجاج آئینی حق ہے اس کو استعمال ہونا چاہیے لیکن اس آئینی حق کو تشدد میں بدلنا اور اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے عوام کو پھینٹ چڑھانا میرا خیال ہے کہ عوام اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اب سمجھ چکے ہیں اچھا ایک اور دلچسپ بات ہے جو کہ یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ مردم شماری کے اوپر پیپس پارٹی نے کافی شور مچایا اور ہمارے پروگرام پہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے اور ووٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یکا یک پاکسان پیپس پارٹی کا جو رویہ ہے وہ بدل گیا رضا ربانی صاحب اپنی جگہ پہ اعتجاج کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب نے آج ایک پروگرام میں نادر گرمانی کے ڈان ٹیلیویجن کے پروگرام میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے اور وہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہم نے جو ہے یہ غیر آئینی میٹنگ تھی جو کہ سی سی آئی کی کل ہوئی ہے اور یہ اگلے آنے والی نگران حکومتوں کے لیے رستہ کھولے گی کہ وہ سی سی آئی کے اجلاس بنائیں اور فیصلے کریں تو یہ بالکل درست پوائنٹس ہیں ان کے لیکن میرا خیال ہے کہ جو معذرت بہت معذرت انتہائی عدب کے ساتھ کہ جو مکہ بعد میں یاد آئے اس کو خود کوئی مارنا چاہئے اور پاکسان پیپس پارٹی اگر ڈٹی بھی تھی تو وہ کیوں نہیں ڈٹ سکی کن چیزوں کے پر سمجھوتا ہوا ہے کس طرح سے نئی مردم شماری کو تسلیم کیا گیا ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہو سکتے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں ملیں لیکن بہرحال ایک بات کا کریلیٹ بھی جاتا ہے کہ پاکسان پیپس پارٹی کے سینیٹرز کم از کم اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ بات ضرور کر رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کم از کم اتجاج بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری آفتر ریکارڈ کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا کیونکہ انتخابات جو تھے وہ ڈیلے ہو جاتے اور وہ تاخیر کا شکار مزید ہو جاتے یعنی اگر نئی مردم شماری کے نتائج جو تھے وہ ان کو تسلیم نہ کیا جاتا تو پھر بھی معاملہ جو ہے وہ لٹک سکتا تھا تو اس موضوع کو اس وقت کے جو معروضی پاکستان کے سیاسی حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا تو بہرحال یہ فیصلہ بہرحال ہو گیا ہے اب نئی مردم شماری کا اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یہ حکمران اتحاد کی طرف سے جو ہے وہ ایک تاخیری حربے ہیں انتخابات سے جان چھڑانے کے لیے اور یہ تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے وہ بھی اسی دوران غیرہ ہو جائے گی اور شاید رستہ ایک بنانے کے لیے بھی انتخابات کو آگے لے جائے جا رہا ہے نگران حکومت مزید سخت فیصلے کرے گی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ وہ اتنے سخت فیصلے ہو کہ یہ جو فیصلے تھے پچھلی حکومت کے وہ اچھے لگنے لگ جائیں تو ایک رستہ جو ہے وہ ملے اور عوامی مقبولیت جو ہے وہ حاصل کی جائے سکے یہ پولٹیکل سٹیٹیجیز ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اوپر آئین کے اوپر کمپرمائز کرنا بالکل مناسب نہیں تھا اور انفرچنٹلی آئین کے اوپر کمپرمائز ہوا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہم آپ کے سامنے خبریں لاتے رہیں گے اللہ نگے با